ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا میڈیا یہ بھی ایک ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لے لیں یہ ساری چیزیں دیکھیں اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دی ہوں تو ایک تو یہ پہلو ہے اگر آپ دیکھیں پہلا پیرگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جنیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے یہ پہ دوسرا پیرگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے چوتھا بھی یہی کر رہا ہے اب پانچوے میں یہ پڑھ دیں ہم نے کوئی انویسٹگیشن نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ذرا صرف ازاعت کرنا چاہ رہا تھا اب یہ پانچوہ بھی یہ بات ہو رہی ہے اب چھٹے پہ آجائیے جی یہ دو لفظ دیکھئے انکوائر انٹو انڈیٹرمن یہ آگیا جلانی صاحب کا کمیشن اب انکوائر انٹو کون کرے یا پولیس کرے یا ایف آئے کرے اور اور آپ کے کون سے دارے ہیں یہی تو انویسٹگیشن ایجنسی یا نیب ہوگی شاید تیسری ایڈونڈ نو یہی ہوتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دارے کریں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت موتب ہے شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتا ہے اور جو نذاکت بھی سمجھتے ہیں جس کی کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں یہ اب ان کی میرے خاند میں انکوائر انٹو انڈیٹرمن اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری آکی کچھ نہیں یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا اب اس کے بعد انہوں نے اگزامپلز دیئے ہیں مختلف اب کچھ اگزامپلز جو ہیں اس میں جنرلائزڈ ہیں یقینا وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی الگیشن نہ لگ جائے جب تا انکوائری نہ ہو کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو تو انکوائر انٹو انڈیٹرمن تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے کئی لکھا ہے برادر ان لوگ کئی لکھا ہے سمجھج ٹھیک ہے تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے اب پہر اس کے ڈی پہ آ جائیں یہ پاور ہمارے پاس نہیں ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپیٹ کنٹیم پروسیڈنگز بھی انیشیئیٹڈ ٹھیک ہے ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منا کیا ہے کسی کے خلاب بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمٹ پروسیڈنگز کریں کنٹیمٹ کی شک پڑھ دیجئے آئین کی کونسی ہے اس میں ہماری مشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ سپریم جوڈیشیل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی ان کی کوئی دیکھیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کانٹیمٹ پروسیڈنگز کریں خلی بھی ان چیز گوڈیشیل کاؤنسل کی دیکھیں گا ان کی کوئی دیکھیں گا ان کی کوئی دیکھیں گا ان کی کوئی دیکھیں گا or a judge of the court into hatred, ridicule or contempt. C. Does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. چھیک ہے یہ پاور یہ طاقت آئین دیتی ہے قانون نہیں تو قانون اس کے برقس نہیں بن ستا ہے اگر قانون بنانا بھی چاہے ہیں برقس اس میں وہ صرف regulate کر سکتا ہے برقس قانون سب آرٹیکل 3 کہتا ہے چھیک ہے مگر اس کو water down اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا ہے اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے میں کسی اور عدالت کا contempt of power استعمال نہیں کر سکتا ہوں اگر civil judge کی contempt ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار اگر district judge کی power ہے تو اس کی ہو رہی ہے ایسی پر high court کی regulate by law ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے appropriate to initiate contempt proceedings clause ڈی میں اب اگلا جو clause آتا ہے یہ ذرا پڑ دیں جی 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 ڈی جیف جسٹس پاکستان جیف جسٹس اجازال احسن میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا نہ سردار صاحب نہ ہمیں بتائے گیا نہ ہمیں بلائے گیا آگے پڑھئے مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہ صرف ازاد کر دوں جیف جسٹس قاضی فائزیسہ درہ سینئر پیونی جج جیف جسٹس قاضی فائزیسہ جیف جسٹس قاضی فائزیسہ یہ میٹنگ تو نہیں اس کو کہنا چاہیے میرے سیکرٹری نے کہا کہ جیف جسٹس آئے ہیں سٹانباد آئے کارٹ سے آپ سے ملنے کے لئے میں نے کہا کب ملنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بہار کھڑے میں تو میں نے کہتے ہیں بالکل آپ بولا لیجئے یہ میٹنگ ہوئی مگر نہ میرے پاس administrative powers تھے نہ میرے پاس کوئی قانونی powers تھے نہ میرے پاس آئینی powers تھے کہ میں کچھ کر سکتا اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ senior puny judge کتنا powerful تھا میں جتنی meeting کرتا ہوں officials میں ہمیشہ senior puny judge میرے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان بار council اس بات کی گواہی دے گئے supreme court bar association اس بات کی گواہی دے گئے جہاں تک کبھی کبھی ہو موجود نہ ہوتا ہے دوسری بات ہے ہم ہمیشہ پوشی کرتے ہیں continuity ہونا چاہیے institution میں بھی یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کے یوں چلنے لگے وہ بھی نظام کے لیے اچھ ہی نہیں ہے نظام کس کے لیے لوگوں کے لیے یہ ایک طریقے کار ہے تو مشاورت سے کریں ہو سکتا ہے میرے senior puny judge کہیں آپ یوں چلیں ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں مگر کہیں ہم پیچھ میں سمزوٹا کرنے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے مگر بیٹھنا تو چاہیے سننا تو چاہیے چلنا تو ساتھ چاہیے نا وہ ایک الگ بات ہے آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں آگے بڑھتے ہیں یہ اگلا ہے یہ پھر ایک incident ہے ٹھیک ہے تو میں صرف اس کی وضعات کرنا چاہ رہا تھا پھر خطوط کا ذکر ہے دو خطوط کا مجھے اس کی کوئی copy کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتا ہے اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے اب پیرگرام نائن پہ آ جائیے میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف جہاں یہ جہاں مجھے ایک بارے میں کچھ نہیں پتا ہے میرے خیال میں اگر آپ کنٹیم نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آکھے اپنی وزارت دنا ہوگی شاید بہرحال سارانکوں پر آگے بڑھئے انٹیمیڈیشن بائی انٹیلیجنس اوپریٹیوز اور جوڈیشل دیسیشن دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں اب آگیا ہے یہ پیرگرام ٹین کنکلوڈ کرتا ہے میرے مطالق ہے تعریف میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ انٹیوشن رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فوراں چیف اگزیکٹیف ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی میٹنگ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہوئی دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں مطلب واپس اپنے دوستوں کو افیشلی تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انٹیوشن رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے یہ آپ کو پتا ہے کیوں امیونٹی ہے سر 248 دیکھئے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے تفسط سے زرہ آئین کی لوگ کتابیں کھولیں 241 248 clause 1 the president a governor the prime minister a federal minister a minister of state the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions دیکھئے اب یہ بہت وائیڈ پاس ہیں ٹھیک ہے ہم نوٹیس بہنگ جائیں گے فیڈرل گورمنٹ کو تو زیادہ زیادہ سیکیٹری لو آ جائے گا یا سیکیٹری جو بھی ہے یہ آپ کو دے دیں گے ہمیں اس مہتر کی importance نہیں ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیس شریفے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور جب سے میں آئے ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں ایک قصور روہ ٹھہرہا مگر پہلے نشاندہ ہی کیجئے گا کونڈک بتائے گا اس سے زیادہ ہم وہ میسیج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹیو وائلہ مشر اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی کچھ دوستوں نے کہا وان ایٹی فور میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے بلکل چلیں گے اور آج ہم آگئے وان ایٹی فور تری پہ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں یہ معاشرے میں بہت گند کیا لاز استعمال کروں آگئی ہے یہ پارلمان برابر میں اس طرف صدر صاحب ہیں اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراں ان کو پکڑیں گے غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے ہم آپ کو پکڑیں گے آپ کو سخت پرویہ آپ سے اختیار کریں گے آپ شاید اس بات کی تو گوائی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی صلوق کل نہیں ہوا تھا فریڈم آف جنرلسٹ کے جنرلسٹ کے مطالق جی سر بلکل یہ میسیج جو ہے یہ میں آپ کو آپ نے بات کی ہے میں کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیوییشن نہیں ہوئی ہے آپ نے یہ یہ نہ کہیے کہیں نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں ابھی باست کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں میں ابھی کی بات کر رہا ہوں اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگیں تھیں کہ الیکشن نہیں ہونا ہے اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہے اور صدر کا تاریخ دینے کا وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھئے کہ کون تاریخ دے گا ہم نے بارہ دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا جائیں تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا تاریخ آ گئی پیٹیشن فیصلہ ہو گیا سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی مگر اگر ہم جو اماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے جدر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں ہم وہ بھی دیکھیں گے ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس میں آپ کو یہ بتا دوں جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے نہ ہائی کارٹ کے نہ ڈسٹرک کارٹ کے نہ سیویل جج نے کوئی شکایت اس نویت کی کیے کہ میرے کامے کوئی مداخلت ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے اس پر جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا مگر اب ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو جلانی صاحب اچارے ان کو ان کے تنقید شروع ہو گئی ان کو بھی راستہ اب ہم آگئے سپریم کارٹ میں آگئے کھڑے ہوئے تو یہ ذرا ایک دوسروں کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے یقیناً غلطیاں ہوں گی اسی کو جمہوریت کہتے ہیں مگر چلنے دیں نا سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی وہ ہمارے پاس ڈائریک کیوں آ رہے ہیں کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا اپنے سپریم کارٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے آپ ایک خط چلا دیں تین سو وکیلوں نے اس پہ تو میں نے ایک دس خط بھی نہیں دیکھی ہے نام لکھے ہوئے میرا بھی لگ دیتے ہیں آپ کا بھی لگ دیتے ہیں شاید ہو جاتا یہ ایک طریقہ یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام الیکشن جو آپ کے بارڈی ہیں آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے اگلی دفعہ آپ کنٹیس کر لینا پھر آپ کی چلے گی اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کوئی کہیں نہیں جی میری چلے چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگ کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں اکیلوں کو اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبات نہ آئے اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ اچھا یہ ذرا آئی ہے سپریم کورٹ باہر اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں اٹرینی جنرل صاحب آپ نے ذکر کیا کسی میہ افتخار کا آپ کی گورنمنٹ کب آئی آپ گورنمنٹ میں کب آئی آپ نے نہ کب آئی اٹرینی جنرل صاحب اٹرینینت اب پی Assist 위한 اٹرینی جنرل بڑھتے ہیں آپ نے tecnologia تو کہ دی لیکن let us be honest a prosecution is the executive's function you can't stand here before this court and just make a statement then take that case to a logical conclusion if you think that is so important which it is نہیں میں ایک سکنڈ یہ میں انٹرپ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے یہ کوئی تاثن نہ آجائے کہ میں آپ پر پھرشیر ڈال رہا ہوں نہیں نہیں آپ نے بات کیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میلورڈ میں نے دو باتیں کہی ہیں ایک سکنڈ جی آپ کرنا ہے ایدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے have you taken it to a logical conclusion کیا آپ نے امنٹ کیا ہے then you should have made the statement here میلورڈ میں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی تھی نہیں میں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی تھی میں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی تھی میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر contem proceedings پڑی مئی ہے اس پہ پھر کیا ہوا میں نے یہ دونوں باتیں کہیں میں نے کہا کہ اس پہ اگر جنرل پہلے آپ اپنے اگزیکیٹیف کا this what you are saying you have rightly said that there was political engineering till some time and probably the perception is that this court was also involved but what the letter is saying that that is continuing and this is of utmost importance so let us not pretend that nothing is happening we have to take this thing very seriously the constitution what they have pointed out is a normalization of culture of deviance on part of this state that is the question which is of public importance my lord this is why because it was a matter of public importance جو inquiry commission بھی proposed کیا تھا اس کی بھی basic fundamental requirement بھی یہی ہے کہ matters should be of public importance اسی پہ ہی ہوگا جو اس 2017 کے ایکٹ کی requirement بھی یہی ہے اسی کو acknowledge کرتے ہوئے recognize کرتے ہوئے یہ commission پرپوز ورہ یہ جیس اب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں اب my lord the chief justice کے بارے میں بات ہوئی ہیں چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا بلکہ اس وقت پرائم منسٹر نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ یہ وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گی تھی اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی was it not an interference in the affairs of the court یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کیا وہ تھا اور کیوں تھا کنٹ سرکمسٹرانسز میں ایسے ہوا تھا ایک تھا سر وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا تھا کیا ایکشن لیا آپ اس پیدا بات دھرنا کی ججمنٹ کی وجہ سے ایکشن لینا ہے مگر میں بے خیال میں اٹرنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں یعنی کہ مجھے اور آپ کو وہ بھی آپ کر لیں مطلب یہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں ہم سب کرتے ہیں سر میرا کیس کو چھوڑ دیجئے میلورڈ نے جیسے کہا ہے کہ آپ سب کرتے ہیں اور بات ہے ہم ایک دوسروں پر کب تک گنگلیاں اٹھائیں گے یہ ملک آپ کا بھی ہے میرا بھی اور سب کا ہے ہم آگے چلتے ہیں بہتری کی در چلتے ہیں ٹھیک ہے اب یہی ہم کر سکتے ہیں پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کر کے چلے جائیں گے ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں ہم نے اکاؤنٹی بلیٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ نائنصافی ہوئی اس کو درست کرنے کی کوشش کی جہاں سنا اکاؤنٹی بلیٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹی بلیٹی نظر آج جائے تو آپ انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کی آپ بھی کر سکتے ہیں شاید کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا میرے خیال میں شاید یہ ہمارے دوستوں کی بات یہ ہے اب کوئی چوئس ہی نہیں ہے اب یہ معاملہ آگیا ہے اس کے آئے بغیر ہونا چاہیے تھا پر اب یہ کوئی چوئس ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی اکاؤنٹی بلیٹی نہ ہو اکاؤنٹی بلیٹی ہونی پڑے گی یا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سٹاپ کر دیں آگے چلیں کہ آگے آگے کچھ نہ ہو لیکی یہ ہو سکتا ہے کوئی سیول جج میں نہیں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ سو فیصد کھڑا ہوں اور جب تک کوئی چیز نہ ہو میں کہوں گا ایک اور ہمارے جج is dedicated honest and a person of integrity مگر اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے خلاف action لیں گے ٹھیک ہے مگر بات آنا تو چاہیے نا table تک اب میں اپنے کوئی وہم کے یا کسی کے کان میں کہنے سے تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں نہ کہ اس کو فارق کر دوں تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا تو پھر تو وہ independent جوڈیشری پہ ہم internally تباہ کر رہے ہیں ایک externally بھی حملے ہوتے ہیں تو internally بھی ہو سکتا ہے یہی بات ہم نے شاید شاکت صدیقی کی کیس میں کہی تھی تو ذرا سے صدر صاحب سے اگر آپ اس طرف آج ہیں آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ان کے مخالف بن کے کھڑے کچھ آپ کو مزید ایک طور آگے کا بھی راستہ میں دیکھنا ہے اور یہ اب ہم خط بھی ہے اس کا ہم کیسے چلائیں اس کو کیا کہیں آپ صدر صاحب آپ اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح speaking for myself میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں نہیں اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جس طر صاحب جس طر صاحب نے بھی کہا کہ things have been happening اور ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے ہمیں کوئی اور یہ بہت عونرابل ججز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ جنہوں نے چیز لکھ کے بتا دی ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس اور جیوڈیشری کو منٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے وچ انشورز کہ ایسی انٹرفیرنس نہ ہو اور وہ مانگ بھی یہ رہے ہیں اور ویسے بھی کہ ایک سیبل جج کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے کس کو فاضح کرنا پڑے گا ان پروسیڈنگ میں اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک انسیچوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا which has to address this issue for a سیبل جج for a ڈسٹرک جج for a ہائی کوٹ جج for a چیف جسٹر of a ہائی کوٹ and then the matter comes to us in case this is any interference so that ہم اس کو پلگ کریں through a system اور اس نظریہ کے حساب سے کہ اگر اس طرف ہم نے چلنا ہے کہ انسیچوشنل رسپانس ہم ادر بنا کے ایک کوڈ بنا کے کلیر کریں اس کے سلسلے میں آپ کچھ ہمیں ریکمینڈیشن دیں کچھ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کوڈ کو کیسے لے ڈاؤن کریں یہ چیز یہ انڈیپینڈنس یہ نیسی یہ انڈیپینڈنس یہ کچھ کچھ کرنا ہے اس میں اٹرنی جنرل صاحب میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دے جو کہ اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا دس کورٹ گرانٹی بیل تو سرٹن اکیوز اور وہ جو ایک مینٹننس اوپلک عرد ہے اس کے تہت اس کوٹس عرد ہے اس کوٹس the abuse extensive abuse we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know this court is the custodian of fundamental rights of the people and that is what is being highlighted and again I will emphasize what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years this letter addresses that question my lord i couldn't disagree and i couldn't agree more and just say my lord nne kaa call or fail mein tazad nne hona chaa yee thik abhi اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ عمل ہوا یعنی آپ کو مپو کے نیچے یہ تو نہیں ہوسکتا 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 موقع دیتے ہیں صدر صاحب کو my lord insofar as the bar associations of this country are concerned we for ourselves we've been pointing this thing out repeatedly that there have been off and on in instances quoted of such like interference but an institutional response is the key question here and for ourselves for myself personally i thought that now we will not hear you personally we'll hear you as president the supreme court bar association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response and unfortunately یہ بتا دیں ذرا سی میں بزاعت کر دوں i think we are operating in different domains i think the domain of an inquiry is altogether different yes because can the supreme court hold mr x responsible for interference or intimidation that i'm just thinking aloud now that would be the inquiry report which will say yes mr x did this and he is responsible for this it could be he acted on his own it could be he's acting under instructions because a lot of people have their own personal agendas بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ضروری نہیں کہ انسٹیوشن اس کے بعد ہمارے اختیار وہ الگ ڈومین ہے ہم ان کے power تو نہیں کھینچیں گے نہ ہم وہ کام کرنے بیٹھ جائیں گے کہ ہم ہم کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے بیٹھ کر کے کسی انکوائری کے دروں ہوگی بیٹھ کہ ہمارے کہ ہمارے were in support of the idea of an انقویری commission and i still believe that even the judges want it انقویری too now how to انقویری انقویری that is left the best possible course was adopted already and there has been a lot of criticism over that for no reason people who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 موسیقی اس کا مطلوب دیکھاری جنگوں کو اپنے ساتنے کے لئے اور ان کے ساتھ اپنے کی راورت مطلب کیا تبدیل کی حسین فرائی پیشتہ باستان میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساتھ اکرم صلی اللہ علیہ وقت اگر اس کے لئے ساتھ اکرمتہ اس کی طرح سے تخبرت بھی رسول کے لئے لئے کارا ہمارا ہمارا ہے نوہ رہا ہے ڈا تاہر코 اگرابت نمید شاممل ہے ایک بیشمائن جبانا رہا ہاتھ کیا ڈا اگران کی عطا باستم اور اگران کی نمید شاملات مجلس کرتے ہیں جل محافظ قرام طور پر جلیس ہے پر بوجود ہوں مجلس کے دنس کے بھی جنے قومت بحاجہ انجاز ہے انہیں فر match کے لریندر فرسانت کوئی اسے بھی قسمتا ہے۔ کرتا ہے، اذا اجازہ اچھیک کرتی ہے تحریب محقاومن نہیں ہے چیزے بتاقید ہے کہ در محقاومت مجھلوم کردشاہ ہے سنتجا ہے، اگر ذا بھی اچھیک کرتا ہے سنجھے اچھیک کرتا ہے؟ کرتا ہے، کہ اچھیک کرتا ہے؟ موسیقی موسیقی